علم ایک نور ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والکلیات خمس آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ کلیات کی قسموں کو بیان فرمائیں گے کہ کلی کی کتنی قسمیں ہیں ملاحظہ کریں کلی کی پانچ قسمیں ہیں پہلی قسم کا نام ہے جنس دوسری قسم کا نام ہے نو تیسری قسم کا نام ہے فصل چوتھی قسم کا نام ہے خاصہ پانچمی قسم کا نام ہے عرض عام ان چنابے والا اقسام کو کیا کہا جاتا کلیات خمس کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے تو کلیات خمس کیا کیا ہوئیں جنس نو فصل خاصہ عرضیں ہیں اب سوال یہ ہے کہ کلی کے یہ پانچ ہی قسمیں کیوں ہیں پانچ سے زیادہ کیوں نہیں ہے یا پانچ سے کم کیوں نہیں ہے تو شعر اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کلیات کے تعلق سے جنابے والا پانچ ہی اعتمال نکلتے ہیں اس وجہ سے پانچ قسمیں نکل کر کے آئیں وہ پانچ اعتمال کیا ہیں وہ پانچ اعتمال یہ ہیں کہ جنابے والا یا تو کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی یا پھر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی یا پھر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی تو اولاں کلی کے اندر تین اعتمال نکل کے آئیں گے کہ کلی یا تو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی عین یا پھر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی یا پھر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے کیا ہوگی خارج ہوگی اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہو تو اس کو نوع کہا جاتا ہے وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہو اس کو نوع کہا جاتا ہے اور وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو تو اس کے اندر دو اتمان نکل کر کے آئیں گے یا تو جناب والا وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے وہ اس حقیقت اور دوسری ماہیت کے درمیان تمامیں مشترک ہوگا یا نہیں وہ کلی جو جز ہے تو وہ اس حقیقت اور دوسری ماہیت کے درمیان یعنی جس کا جز ہے تو اس جز کی حقیقت اور دوسری ماہیت کے درمیان تمامیں مشترک ہوگا یا نہیں اگر وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے اپنے افراد کی حقیقت اور دوسری معیت کے درمیان تمام مشترک ہے تو اس کو جنس کہا جاتا ہے اور اگر تمام مشترک نہیں ہے تو اس کو فصل کہا جاتا ہے اب رہی وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے کیا ہے خارج ہے تو اس کے اندر بھی دو عطمال ہیں یا تو ایک ہی حقیقت کے تحت پائے جانے والے افراد کے ساتھ خاص ہوگی یا ایک حقیقت کے تحت پائے جانے والے افراد کے ساتھ خاص نہیں ہوگی تو اگر وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہے اگر ایک ہی حقیقت کے تحت پائے جانے والے افراد کے ساتھ خاص ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے خاص سا کہا جاتا ہے اور ایک حقیقت کے تحت پائے جانے والے افراد کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ ایک حقیقت کے تحت پائے جانے والے افراد پر بھی بولی جاتی ہے اور اس کے علاوہ دوسری حقیقت کے تحت پائے جانے والے افراد پر بھی بولی جاتی ہے تو اس کو عرض عام کہا جاتا ہے ان پانچ احتمالوں سے زیادہ یہاں پر احتمال نہیں نکلتے ہیں اس لیے مسنف علی الرحمان نے کلیات کی پانچ قسموں کو بیان فرمایا تو اولاں کلی کے اندر احتمال کتنے تھے تین تھے کہ کلی یا تو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی یا پھر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی یا پھر کلی اپنے افراد کی حقیقت سے کیا ہوگی خارج ہوگی رہا وہ احتمال کہ کلی اپنے افراد کی حقیقت اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہو تو اس احتمال کے تحت ایک ہی قسم نکل کے آتی ہے وہ قسم کیا ہے نوع ہے رہی وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو تو اس کے تحت دو احتمال نکلتے ہیں یا تو وہ اس حقیقت اور دوسری معاہیت کے درمیان تمام میں مشترک ہوگی یہ تمام میں مشترک نہیں ہوگی اگر تمام میں مشترک ہو تو اس کو چنس کہا جاتا ہے اور اگر تمام میں مشترک نہ ہو تو اس کو فصل کہا جاتا ہے تو اس احتمال کے تحت دو قسمیں نکل کے آئیں گی تو اب ٹوٹل ہوگئیں تین اب رہا تیسرا احتمال یا تو وہ کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی تو اس کے اندر بھی دو اعتمال لکل کے آئیں گے یا تو ایک حقیقت کے تحت پائے جانے والے افراد کے ساتھ خاص ہوگی یا جناب والا خاص نہیں ہوگی اگر ایک حقیقت کے تحت پائے جانے والے افراد کے ساتھ خاص ہو تو اس کو جناب والا کیا کہا جاتا ہے خاصہ کہا جاتا ہے اور اگر ایک حقیقت کے تحت پائے جانے والے افراد کے ساتھ خاص نہ ہو تو اس کو عرض عام کہا جاتا ہے فرماتے ہیں شعرِ الکلیات و خمسن کلیات کتنی ہیں پانچ ہیں یعنی کہ الکلی یوالا خمسد اقسامین کے کلی پانچ قسموں پر ہے الجنس والنوع والفصل والخاصت والارز العام پہلی قسم ہے جنس دوسری قسم ہے نو تیسری قسم ہے فصل چودی قسم ہے خاص سا پانچویں قسم کے عرض عام لئن الکلی اما عین حقیقت افرادہ اوجز ایلہ اوجز ایلہ اس لیے کہ کلیات و اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی او جز ان لہا یا پھر اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی او خارج ان آنہا یا پھر جناب والا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی الاول النوع پہلے والا احتمال اس کو کیا کہا جاتا ہے نوع کہا جاتا ہے نوع وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہو تو اس کو نوع کہتے ہیں والثانی اور دوسرا والا احتمال یعنی کہ وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے تو اس کے اندر دو اعتمال نکلیں گے فرماتے ہیں انکانا تماما مشترکن بینہ تلک الحقیقتی اگر وہ اس حقیقت کے درمیان و ماہیت ان اخراؤں دوسری ماہیت کے درمیان تمامیں مشترک ہو فاہوالجنس تو اس کو کیا کہا جاتا ہے جنس کہا جاتا ہے وَإِلَّا فَهُوَ الْفَسُلُ وَرْنَا تو جناب والا وہ کیا فصل ہے یعنی کہ اگر اس حقیقت اپنی حقیقت اور دوسری ماہیت کے درمیان جناب والا وہ تمامیں مشترک نہ ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا فصل السالی سورہ تیسرا والا اعتمال یعنی کہ وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت سے کیا خارج ہے اس کے اندر بھی دو اعتمال نکلیں گے اِمَّا اَنْ يَخْتُسَّ بِأَفْرَادِ حَقِقَتٍ وَاحِدَتٍ فَهِيَ الْخَاصَّ وَإِلَّا فَهُوَ الْعَرْزُ الْعَامِ یا تو ایک حقیقت سکھا جاتا ہے وَإِلَّا فَهُوَ الْعَرْزُ الْعَامِ وَرْنَا تو جناب والا وہ عرض عام ہے یعنی کہ ایک حقیقت کے دہت پائے جانے والا افراد کے ساتھ خاص نہ ہو تو اس کو عرض عام کہا جاتا ہے وَيُقَالُ لِلْنُّعِ وَالْجِنسِ وَالْفَسْلِ اَذَّاتِ وَلِلْخَاصَّتِ وَالْعَرْزِ الْعَامِ الْعَرْزِ جہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ کلیات خمس کو ابھی آپ نے ملاحظہ کیا پانچ نام دیئے گئے یعنی کہ کلی کی جو پانچ قسمیں تھیں ہر ایک قسم کو علید علید نام دیا گیا ایک قسم کو جنس کا نام دیا گیا تو دوسری قسم کو نو کا نام دیا گیا تو تیسری قسم کو فصل کا نام دیا گیا تو چوتھی قسم کو خاص سے کا اور پانچ میں قسم کو عرض عام کا نام دیا گیا لیکن جناب والا کبھی کبھی ان کلیات خمس پر صرف دو نام بولے آتے ہیں ایک نام ذاتی اور دوسرا نام کے عرضی ذاتی کے اندر جناب والا تین قسمیں پائی جاتی ہیں ایک قسم کا نو ہے دوسری قسم کا جنس ہے اور تیسری قسم کا فصل یہ تینوں کی تینوں قسمیں کس کے اندر پائی جاتی ہیں ذاتی کے اندر پائی جاتی ہیں اور جناب والا بچی عرض عام اور خاصہ یہ دونوں کے دونوں عرضی کے تحت پائی جاتی ہیں یا ان دونوں کو عرضی کا نام دیا جاتا ہے تو پہلی تین قسموں کو ذاتی کیوں کہا جاتا ہے اور بعد والی دو قسموں کو عرضی کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ تسمیہ آپ ملاحظہ کریں پہلی تین قسموں کو ذاتی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ذاتی کہتے ہیں جو جناب والا ذات سے خارج نہ ہو ذاتی اس شے کو کہا جاتا ہے جو ذات سے خارج نہ ہو اب چاہیں وہ جناب والا اینے ذات ہو چاہے وہ جزوے ذات ہو بس ہمیں یہ دیکھنا ہے ذات سے خارج تو نہیں ہے تو اب ذات سے خارج نہ ہونے والی چیزیں یہاں پر کیا تین ہیں ایک نو ہے دوسری جنس ہے اور تیسری کیا فصل ہے اس لیے کہ نو تو جناب والا یہ اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہے اب عین ہے تو یہ اپنے افراد کی حقیقت سے خارج کیوں کر ہو سکتی ہے اسی طریقے سے جناب والا وہ کلی جو اپنی حقیقت اور دوسری معایت کے درمیان تمام مشترہ کے جس کو جنس کہا جاتا ہے تو یہ بھی جناب والا اپنے افراد کی حقیقت کا جزو ہے اور جزو کیا ہوتا ہے شہ سے خارج نہیں ہوتا ہے اسی طریقے سے فصل یہ جناب والا یہ بھی کیا ہے جزو ہے جزو اور جزو کیا ہوتا ہے ذات سے خارج نہیں ہوتا ہے لہٰذا نو اور جنس اور فصل یہ تینوں ایسی چیزیں ہوئیں کہ جو ذات سے خارج نہیں ہے اور ذات سے خارج نہ ہونے والی چیز کو کیا کہا جاتا ہے ذاتی کہا جاتا ہے اس لیے نو اور جنس اور فصل پر اطلاق کے سنام کا کیا جاتا ہے ذاتی اب رہا یہ کہ دوسری آخیری دو دو بھر موقع ارضی کو کہا جاتا کلا کیا جاتا ہے کہ ارضی اشے کو کہتے ہیں جو اپنے ذات سے کیا ہو خارج ہو ارضی اشے کو کہتے ہیں جو کیا ہو ذات سے خارج ہو یعنی کہ نہ تو عین ازت ہو نہ اپنے ذات کا کیا ہو وہ جس ہو بلکہ جناب والا وہ کیا ہو اس سے خارج ہو تو جو ذات سے خارج ہو اس کو عرضی کہا جاتا ہے لہذا خاص سے کوئی عرضی کہا جائے گا اس لیے کہ یہ بھی ذات سے کہا ہوتا خارج ہوتا عرضی عام کو بھی عرضی کہا جائے گا کیونکہ یہ بھی کیا ہوتا جناب والا ذات سے خارج ہوتا ہے وہی فرماتے ہیں وَيُقَالُوا الْنَوْعِ وَالْجِنسِ وَالْفَسْلِيَتْ ذَاتِ کیونکہ تین قسموں کا ذاتی کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ذاتی کا معنی ہے مالا یکونو خارجنانی ذات جو ذات سے خارج نہ ہو سوا ان کا نعین اللہ او جو ذات اللہ اب چاہے وہ جناب والا خود ہی کیا ہو ذات ہو جا جناب والا کیا ہو ذات کا جز ہو تو اب چونکہ نو جنز فصل کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ان کو ذاتی کہا جائے کیونکہ یہ چیزیں جو بھی ہیں ذات سے خارج ہونے والی چیزیں نہیں ہیں اس لیے ان کو نام کہای کا دے جاتا ذاتی کا دیا جاتا اور عارضی ما یکونو خارجنانی ذات اس کو کہتے ہیں جو کیا ہو ذات سے خارج ہو تو چونکہ خاصہ اور عارضی عام یہ کیا ہے ذات سے خارج ہیں اس لیے ان دونوں کو نام کہای کا دی جاتا ہے عارضی کا نام دیا جاتا ہے اشارے فرماتے ہیں اس کے تحت جو شارے نے نقشہ پیش کیا ہے اس نقشے کے ذریعے بھی آپ بہ آسانی ان پانچوں قسموں کو ملازہ کر سکتے ہیں وہ کیسے کہ سب سے اوپر آپ کلی کو رکھئے پھر اس کلی کو تین حصوں میں باتی ہے وہ کلی یا تو تمام معیت ہوگی اپنے افراد کی یا پھر جزب معیت ہوگی یا پھر اپنے افراد سے کیا ہوگی خارج ہوگی تو وہ کلی جو اپنے افراد کی تمام معیت ہو اس کو نعو کہتے ہیں اور وہ کلی جو اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہو تو جو جز کیا ہو جناب والا عام ہو عام اس کو کہا جائے گا جنس ہو جو جناب والا جو جز کیا ہو عام نہ وہ بلکہ مصاوی ہو تو اس کو کہا کہا جائے گا فصل کہا جائے گا وہ کلی جو اپنے اخراط کی حقیقت سے کیا خارج ہے اور اس کے نئے کیا عارض ہے اب یا تو وہ یختصو الماہیت والے خاصہ ایک ماہیت کے ساتھ کیا ہوں گے خاص ہوں گے تو پھر اس کو خاصہ کہا جائے گا عمل ماہیتہ وغیرہا یا پھر جناب والا ماہیت اور ماہیت کے علاوہ وہ کیا ہوگا عام ہوگا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے عرض عام کہا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ